اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھیں عید الازحہ یعنی بخر عید مسلمانوں کا ایک مقدس تہوار ہے اس دن یعنی عید کے دن عید الازحہ کے دن مسلمان سنت ابراہیمی علیہ السلام پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی بھرپور اور پوری پوری کوشش کرتے ہیں لہٰذا اس بابرکت دن یعنی عید الازحہ کے دن کا آغاز اور شروعات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے ہو اور اس کا اینڈ اور اختتام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا ہر غم ہر خوشی صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تاکہ اس مقدس دن کی تمام برکات کو حاصل بھی کیا جا سکے آج میں آپ کو بیس ایسی سنتیں بتاؤں گا یا بیس ایسے مستحب عمل میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو عید کے دن کرنے چاہیے کیونکہ یہ سارے کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو دھیان سے سننا میں جلدی جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبا نہ ہو نمبر ایک عید کے دن غسل کرنا ویسے تو غسل روزہ نہ کرنا چاہیے لیکن عید کی دن احتمام کے ساتھ کرنا چاہیے نمبر دو مسواق کرنا مسواق پتا نہیں کیوں ہم کو جمعہ اور عید کو ہی یاد آتا ہے حالانکہ مسواق یہ ہمیشہ کرنی کی چیز ہے اس کے سائنٹیفک بھی بہت سارے فائدے ہیں دنیا کی بھی بہت سارے فائدے ہیں اور آخرت کی بھی بہت سارے فائدے ہیں اور سب سے بڑی بات سارے فائدے الگ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الگ یعنی سنت پر عمل کرنی کے نیت سے اگر ہم کریں گے تو یہ سارے فائدے فری میں ہم کو مل جائیں گے نمبر تین خوشبو لگانا یعنی اتر لگانا یا کوئی اور خوشبو لگانا ٹھیک ہے نمبر چار سرما لگانا اب سرما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت روزانہ سرما لگاتے تھے ہے نا تو سرما بھی ہمیشہ لگانا چاہیے لیکن عید کے دن خاص اس کا احتمام کرنا چاہیے نمبر پانچ عیدگاہ میں جلدی پہنچنا ایسا نہیں کہ بس یعنی جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور آپ وہاں پہنچ رہے ہیں اور دو رکعت پڑھ کے آپ باہر آگئے بلکہ آپ کو عیدگاہ میں سب سے پہلے پہنچنا چاہیے نمبر چھے زیب و زینت کرنا یعنی عید کے دن صاف ستھے لباس کے ساتھ زیب و زینت کرنا مستحب اور سنت عمل ہے ایسے تو ہمیشہ آدمی کو صاف ستھرا اور پاک رہنا چاہیے کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے لیکن عید کے دن خاص طور سے کرنا چاہیے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر یعنی دونوں عیدوں کے موقع پر اپنا سب سے خوبصورت لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے اب خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ اسراف کیا کرتے تھے فضول خرچی کیا کرتے تھے تو ہم بھی فضول خرچی کریں لوگ کبھی کبھی پچیس پچیس پچاس پچاس ہزار کے ڈریس پہنتے ہیں اتنا اسراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کا جو بہترین لباس ہوتا تھا وہ پہنا کرتے تھے ٹھیک ہے نمبر سات یعنی ساتوی سنت نماز عید الازحا کے لیے جانے سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا عید الفطر کے لیے سنت یہ ہے کہ جانے سے پہلے کچھ میتھا ضرور کھانا لیکن نماز عید الازحا یعنی بقریت کے نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا یہ مسنون عمل ہے یعنی سنت عمل ہے نمبر آٹھ عید الازحا کے دن یعنی بقریت کی دن کھانی کی جو شروعات ہے کھانی کی اتداء ہے وہ قربانی کے پاک گوشت سے کرنا چاہیے یہ سنت عمل ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانی کی شروعات قربانی کے پاک گوشت سے کیا کرتے تھے نمبر نو عید کی نماز عیدگاہ پر جا کر پڑنا سنت اور افضل ہے اور عیدگاہ تک پیدل جانا افضل ہے عیدگاہ اگر دور ہے تو وہ بات الگ ہے لیکن کوشش کرے کہ عیدگاہ پیدل جائے چونکہ آج کل آبادی زیادہ ہو گئی ہے اور عیدگاہیں چھوٹی ہو گئی ہے اب شہروں میں یہ ممکن نہیں رہا مطلب ہر ایک کا عیدگاہ میں پہنچنا دہاتوں میں آج بھی بہت آسان ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں آج بھی بہت آسان ہے لیکن بڑے بڑے شہروں میں یہ سنت پر عمل کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے اس لیے مجبوری کے درجے میں اپنی اپنی مساجد میں بھی اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کا سواب مل جائے گا لیکن پھر بھی عیدگاہ پہنچنا اور عیدگاہ جانا پیدل جانا یہ سنت عمل ہے کوشش کریں اگر ممکن ہے اور سہولت اور آسانی کے ساتھ اگر آپ عیدگاہ پہنچ سکتے ہیں تو عیدگاہ پہنچیں ٹھیک ہے نمبر دس آپ عیدگاہ جاتے وقت بھی سنت ہے کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا یعنی راستے بدلنا جاتے وقت الگ اور آتے وقت الگ نمبر گیارہ عیدگاہ جاتے وقت تکبیر تشریق بلند آواز سے پڑھنا بلند کا مطلب زور سے پڑھنا نہ کہ چیختے اور چلاتے ہوئے جانا اور تکبیر تشریق تو ہر ایک کو معلوم ہی آج کل جو ایام تشریق چل رہے ہیں تو نماز کے فرض نماز کے بعد یہ پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم نمبر بارہ یعنی باروی سنت خوشیہ منانا عید چونکہ مسلمانوں کا اہم ترین تہوار ہے لہذا عید کے روز خوشیہ منانی چاہیے سیڈ نہیں رہنا چاہیے عید کی دن ہلکے پھلکے کھیل بھی کھیلنے چاہیے بلکہ شریف حدود میں رہتے ہوئے اسراف اور فضول خرچی اور فضول باتوں سے بچتے ہوئے خوشیہ جو بھی ہے منانی چاہیے بنا کسی کو تکلیف دیئے ہوئے اور نمبر تیرہ عید کی دن روزہ نہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ تو عرفے کا روزہ نہیں رکھتے لیکن عید کی دن روزہ رکھتے ہیں اور عید الفطر میں بھی ایسی ہی کرتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھیں گے لیکن عید کی دن روزہ رکھیں گے آدھا روزہ رکھیں گے یہ آدھا روزہ اور عید کا روزہ یہ غلط باتیں ہیں اور نمبر چودہ عید الفطر کی نماز دیر سے اور عید الازہ کی نماز جلدی پڑھنا اور نمبر پندرہ ایک دوسرے سے ملاقات کرنا دعائیں دینا ایک دوسرے کو غلطیہ جو سال بر کیوں بھی معاف کر دینا عید کے دن مسلمانوں کا ایک دوسرے سے خوشی سے ملنا یہ بھی سنت ہے خوشیہ منانا بھی سنت ہے خوشی کا اظہار کرنا بھی سنت ہے یہ آپس میں محبت بڑھانے کا سبب بنتا ہے نمبر سولہ عید کے دن مبارک بات دینا ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے یہ دعا پڑھنا تقبل اللہ منہ و منکم یعنی اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے جو عبادت ہے اس کو اللہ قبول فرمائے نمبر سترہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی دن نکلے عید گاہ میں گئے اور صرف دو رکعات عید کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی اس لیے عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نہاں دھو کے نکلتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اور بڑی عبادت کے مور میں ہوتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم ہم کو تو صرف نماز پڑھنی ہے اب چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو حلال ہو یا حرام ہو بس ہم کو پڑھنی ہے کیونکہ اب ہم تیار ہو کر آئے ہیں پھر سال بار آپ ہی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھو اب جب ہم نماز پڑھنی کیلئے تیار ہیں پھر آپ منع کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو بھائی عبادت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کہے اور جس وقت کہے کبھی بھی اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں نمبر اٹھرہ عید کی نماز کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ اور عید الفطر کی نماز پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے نمبر انیس عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا پہلے دن کرنا افضل ہے ٹھیک ہے پہلے دن کرنا افضل ہے واجب نہیں ہے کہ پہلے دن ہی لڑ مر کے چھائے کچھ بھی ہو جائے دنیا کا میری قربانی ہونے ہی چاہیے کیونکہ پہلے دن پہلے دن کرنا افضل ہے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کوئی مسئلہ ابھی دیکھئے بہت ساری جگہ پر ہم جہاں پر بھارت میں رہتے ہیں ابھی ہندووں کا تہوار بھی ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار بھی ایکہ دشی اسی دن آئی ہوئی ہے تو بہت ساری جگہ پر ایسے تو کملے بندی رہتے ہیں ایکہ دشی کے دن پر لیکن بہت ساری جگہ سہولت ہے بہت ساری جگہ مسئلہ ہے تو بہت زد اور ہڑ دھرمی نہ کریں تین دن کا آپشن ہے نا ہمارے پاس میں تو بہت گڑھ بڑھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجبوری میں اگر آپ پہلے دن نہیں کر سکے تو دوسرے دن کرنا افضل ہو جاتا ہے اب دین و یسرن دین جو ہے بہت آسان ہے بہت گڑھ بڑھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دنگا فزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہو حلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور نمبر بیس یعنی آخری سنت عید کے دن خوب رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنا کیونکہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اب یہ بیس سنتیں جو میرے علم کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو سنا دیئے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹ بھی گئی ہو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی سنتیں ملتی ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں معتبر ذرائع سے ٹھیک ہے اور آخر میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہماری ہر خوشی ہر غم صرف اللہ اس کے رسول کے لیے ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے تو وہ خوشیہ منانا بھی جو ہے سنت اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے اور ہماری ہر خوشی ہر غم شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے اور پوری پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی مذہب کا ہو خاص کر کہ ہمارے آج کل کے بھارت کی جو حالات ہیں بہت نازک چل رہے ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے کسی بھی لاپروائی سے ہمارے برادران وطن کو تکلیف نہ ہو جیسے کہ بہت سارے بے احتیاطی کی جاتی ہے قربانی کے بعد گندگی پھیل جاتی ہے بدبو پھیل جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کا کوئی انتظام نہ کرنا خون راستوں پر چھوڑ دینا اور گوشت کی نمائش کرتے ہوئے لے کر جانا اور صفائی کا خیال نہیں رکھنا اور قربانی کے زبا کرنے کے ویڈیوز بنا بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالنا یہ کتنی غلط بات ہے کسی بھی نیکی کی نمائش اس نیکی کے جو سواب کو اس نیکی کے نیکی کو ختم کر دیتی ہے اگر آپ نے لاکھ دو لاکھ کا بکرا لیا ہے اس کی نمائش کر رہے ہیں گلیوں محلوں میں لے کر پھر رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنا بڑا بکرا لیا اور ہم نے کتنے پیسوں کی قربانی کی کل خیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جس کے لئے کیا تھا وہ تو تجھے دنیا میں ہی مل گیا اب ہمارے پاس کیا لینے کیلئے آئے ہو اس لئے کسی بھی نیکی کی نمائش اللہ تک نہیں پہنچتی نیکی وہی قابل قبول ہوتی ہے جس کا پتہ صرف آپ کو اور اللہ کو یعنی جسے اخلاص کہتے ہیں یعنی نیکی یہ بندے اور اللہ کے درمیان کی ایک پرائیوٹ بات ہے ایک پرائیوٹ عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اس سے اسلام بھی اور مسلمان دونوں بدنام ہوتے ہیں خاص کر کے اس عید پر بہت زیادہ اور ایسے حالات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو بہت انفرمیٹیو اور بہت معلوماتی آپ کو لگا ہوگا تو آگے ضرور شیئر کرنا کیونکہ وقت تک کم ہے اور ویڈیو بنانے میں بہت دیر ہو گئی ہے اس لئے آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس پر عمل کریں اور آپ کو بھی ان سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب مل سکے ٹھیک ہے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لئے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی کے لئے اور ترقی انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سال دسویر کلاس میں کامیابی حاصل کرنے والے بچے اور ان کے پیرنٹس کو شاہین اکیڈمی کے طرف سے مبارک بات ہے جو بچے سائنس کے ذریعے آگے پروفیشنل کورسز کرنا چاہتے ہیں جیسے انجینئرنگ یا میڈیکل ان کے لئے ٹویلت کے بعد سی ٹی کمپنسری ہے اور سی ٹی کی پڑھائی دو سال اگر کی جاتی ہے تو آسان ہوتا ہے شاہین اکیڈمی میں اس کا انتظام ہے 11-12 سائنس کے ساتھ میں سی ٹی اور نیٹ کی پڑھائی ہوتی ہے اور بہترین انداز میں ساف سترے ماحول میں اور مناسب فیز میں ہوتی ہے ہمارے دو برانچز پونے میں ہیں نمبر آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہے ہم سے رابطہ کریں ٹیそیار ترین کنسزی ٹی کنسی ٹی کنس transgender ٹی بیڭی ۗ ٹی ٹی موسیقی